محمد حسن جو کہ میرا چھوٹا بی بی ہے تو اس کی طبیعت جو ہے وہ رات سے خراب تھی بہت ہی زیادہ رو رہا ہے تو ابھی جلدی سے ہسپیٹل لے کر چلتے ہیں تو جی امی جی بی بی کو لے کے آگئی ہے امی جی ساتھ جا رہی ہے اور اس کے بعد جو ہے یہ جی آگئے ہیں بی بی کو لے کے ماشاءاللہ ٹین میں رات ویسے ہی نا یہ ساری رات روتا رہا نا اس لئے میں نے کہا چلیں کولک تو ہم لے کے بھی آئے تھے وہ کولک تھے یہ کولک ایز ہے یہ کولک ایز کترے دیئے تقریباً تین ٹائم نہ چار بار دینے تین بار دینے چار کترے اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں خریہ سے ہیں جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں ہستے اور مسکراتے رہیں بلکل پھولوں کی طرح تو جی الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں تو رات سے جو ہے وہ چھوٹے ویوی کی طبیعت جو ہے وہ خراب ہے تو ابھی ابھی جو ہے ہسپیٹل جا رہے ہیں کیونکہ ڈاکٹر کا ٹائم ہو گیا تو رات کے ٹائم تو ادھر کوئی بچوں والا ڈاکٹر جو ہے وہ نہیں تھا لیکن ابھی جو ہے وہ دس بجے جو ہے وہ آگے ہے تو ابھی ہم جا رہے ہیں کیونکہ سارے رات جو ہے وہ بی بی روتا رہا ہے اور اکرم بھائی اسلام علیکم گوڈ مورننگ جی کیسے ہیں آپ طبیعت سے ٹھیک ہے السلام علیکم کیسے ہیں طبیعت سے ٹھیک ہے آپ بھی چلتے ہو ساتھ پھر ساتھ دیوی کو لے کے پھر آپ بھی ساتھ چلیں چلو کٹھے چلتے ہیں پھر چیک کروا کے آتے ہیں ڈاکٹر کیا کہتا ہے کیا ہوا ہے ویسے اندادہ کیا ہے کیا ہوگا نہیں ویسے پشاب بند ہے یا پیٹ میں اندارد ہے یا وہ تو لگتا ہے پشاب بند ہے اچھا صحیح اسلام علیکم گوڈ مورننگ گوڈ مورننگ کیسی ہے طبیعت الحمدللہ اور بیبی کی بیبی کی ٹھیک نہیں ہے کل سے روئی جا رہا ہے میرے خیال میں اس کا چھوٹا پشاب بند ہے ساری رات نہیں سویا پوری رات جا روتا رہا ہے چلیں اب یہ نمبر لگوایا ہے جا رہا ہے انشاءاللہ اسلام علیکم امی جان اسلام علیکم ابو جان کیسے ہیں طبیعت سے ٹھیک ہے ناشتہ کر لیا کیس چیز کا ناشتہ تھا ناشتہ کیتا ہے ایک دیسا اچھا بیجلیتا کرنا چھڑڑا کھانا پائے بھی لائٹ نہیں تھی صحیح ہاں وہ پھر گرام ہی نہیں ہوتا اوہن کے بغیر وہ چکن پیس تھا نا لیک پیس چلیں جی آپ نے کس چیز سے ناشتہ کیا میں بھی اوہ چیز سے کیا کٹھے لیک کھا دے ہوئے ایک کو لیک دوہیں کھا دے ہوئے اچھا صحیح دو بھیوال تو ہے چلیں ٹھیک ہو گیا جی آپ نے ناشتہ کر لیا اچھا تو جی ابھی ڈاکٹر کا پتہ کیا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تقریباً ساڑھے داس بجے آئے گا اور ایک آئے گا گیارہ بجے دو ہے تو گیارہ بجے والا جو ہے اس کے مجھے اعتماد بھی ہے یقین بھی ہے اور جو میرے خیل میں ساڑھے داس بجے والی ہے وہ عورت ہے لیڈیز ہیں ڈاکٹر تو ابھی دیکھتے ہیں پھر وہ اور نہ وہ جو خطنے کرتا ہے نا ڈاکٹر اس کو ابھی کال کر رہے ہیں اس سے پوچھتے ہیں اگر وہ خطنے کا کہتا ہے وہ کروا دیتے ہیں ہی نہیں تو جی پیارے بہن بھائیو ابھی جو ہے وہ وائٹ کڑھائی رات ملوائی تھی اس کے ساتھ جو ہے ابھی کرتے ہیں ناشتہ کیونکہ ڈاکٹر کو لیٹ ہے پہلے ناشتے کے بغیر جا رہے تھے اگر ابھی اس نے کہا نا تھوڑا لیٹ ہے تو اس نے دو تین طریقے بھی بتایا وہ بھی کر کے دیکھ رہے ہیں کیا پتہ سیٹ ہو جائے اور نہیں تو پھر وہ 11 بجے آئے گا نا پھر اس کو لے کر جائیں گے ابھی میں نے کہا سالن گرم کر لیتے ہیں پھر جو ہے نا یہ سوسور جی اور میں ناشتہ کر لیتے ہیں تو آپ سب نے سانٹھ رہنا اور میں اسے گرم کر لیتا ہوں آپ آپ تو باز میں کرو گی ناشتہ نہیں مجھے بھی کرنا ہے کیا ناشتہ کرنا ہے ابھی کٹھے گرم کر لوں پھر ہاں کر لو ساری چلو ساری گرم کر لوں پھر چلو ساری گرم کر لیتا ہوں پھر ٹھیک تو جی ابھی دیکھیں ساری ہی میں نے پلیٹ میں ڈال دی ہے اور اسے جو ہے ابھی کرتے ہیں اوان میں گرم سوسو جی یہ سوچ تو لگا دو یہ والا وہ سوچ نکال دو اور یہ والا لگا دو بس اللہ رحمان زہیم پہلے کس کی پلیٹ پر یہ ہے درہا دیا آپ کے روٹیاں کتنی کروں چار دو تین دس بارہ دو دس بارہ دس بارہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ دس بارہ میں گزارہ بھی ہو جائے گا ناشتہ بھی نہیں ہوگا سب گزارہ ہوگا وہ گندم غتم ہو گئی ہے کوئی بات نہیں کال پر سرکار ہو جائے گا جو ملتا ہی نہیں ہے حساب کتاب دیکھ لیں گے ہاں صحیح بات چلیں نہیں تو چاوال چاوال بھون بھون کے کھاتے رہیں گے جب تک نئی گندوں میں آتی چاوال تو مجھے منع ہے چھوٹا بی بی ہو تو چاوال ہو جائے آلو وغیرہ وہ نہیں کھانے چاہیے جو چیز آپ کو رکھتے تھے یاد ہے نا ابھی بی بی آنے سے پہلے کتنی احتیاطیں کیے آپ نے ایک تو بتاؤ بی بی آنے سے پہلے بندہ جو چیز موڈ ہوتا ہے کھا لیتا ہے بعد میں وہ نہیں ملتی نا تو میں نے وہ کھا لیا اب میرا مند بھر گیا اب نہیں کھاؤں گی وہ وائٹ کرائی سے تو مان نہیں دھر ہے آپ کا تو یہ کونسا منع ہے یہ تو مسالے والی گنڈی چیز ہے سملو یہ تو ڈاکٹر کہتا ہے وہ یقنی بنا کے کھاؤ یہ کہتے ہیں یہ نہیں کہتے ہیں آپ دیکھیں جی چوتھا پانچوان دن چوتھا دن ہے تو کیا یہ وائٹ کرائی بھی کھا سکتی ہے مجھے نہیں لگتا وہ بھی ہوٹل کے کھانے ہوٹل کے کھانے تو بالکل نہیں کھا سکتی نا یہ فک کے سالان مطلب کہ اس میں مرچیں یہ چیزیں نہ ہوں نماک والا سالان جو ہے نا یہ کھا سکتی ہے مجھے یہ پتہ ہے میں مرز ہوں مجھے یہ پتہ ہے اس میں کونسا مشال ہے یہ کچھ ہے مرچیں ہیں اس میں پھیک کی ہے باز ہاں پھیک کی ہے وہاں ہڑی ہاں تو اور کیا میں تیک ناشتہ نہ کرنا نیسا ہون ابھی ایسی باتیں کروں گا غصہ کر کے سو جائے گی پھر دال پکا کے آپ کو دے دیں گے میں نہیں غصہ کروں گی بیبو آج چلا گیا نہانے کے لیے تو جا کے نہ اس کو تھوڑا سا نہلا تو فرما کپڑے وغیرہ بنا جو ایسے پہنا دونے آج اس کا مور صحیح ہے وہ چلا گیا ہے اس کب سے سارا دن اپنے کرتے رہتے ہو کبھی میرا بھی کر دیا کرو آج آپ جا رہے ہو ناس میرے سارے سوٹ اسٹری کر کے جانا ٹھیک ہے بیٹا اپنے تو پورے کر کے جا رہے ہو جی یہ دیکھیں وائٹ کڑائی گرم ہو کے آ چکی ہے اور ساتھ میں روٹیاں بھی آ چکی ہے اور ابھی بھی ساس نہیں آئی ہم ادھر کھانا لگا رہے ہیں اس نے جھاڑو لگانا شروع کر دیا اس کو کیا ہے وہ آ رہی ہے چلو دیکھ لیتے ہیں آپ کی بات مان لیتے ہیں ڈے گئی ہو اچھا جی سہی ہے ادھر سبا نہلا رہی ہے بیبوں کو کیونکہ بیبوں کہتا ہے بس نہلائے تو میری ممہ ورنہ نہیں ادھر جی آ چکا ہے لگ پیس بھی یہ بھی تھوڑا تھوڑا ساتھ کھاتے رہیں گے ادھر سبا کو بھی دے دیا ہے ہاں جی ٹیسٹ کر کے بتاؤ آپ نے جس ہوتل سے کہا تھا نا اس سے لائے ہیں ٹیسٹ تو میری ہوئی مجھے پسند ہے تو میں کھاتی ہاں یہ آپ کو گچی گردان اور یہ دے دیا ہے بیبوں بھی نہ آ کے آ چکا ہے کھا جو چیز کھانی ہے بیبوں کھاؤ وہ پیس کھالو 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 ڈائم سے اپنے کھا لیا جی میں نے بھی کھا لیا کٹھے تو کھایا تھوڑا تھوڑا سا کھاتے ہیں دن جو ویسے ہی چھوٹے ہیں پھر شام جلدی ہو جاتے ہیں ابھی دیکھیں چار آپ چار میں نے چار آٹھ روٹیاں ساری کھائی ہیں ناشتہ ہو گیا ہے نا آٹھ روٹیاں کھالیا ہے گزارا ہو گیا ابھی پھر دوپہر کو دیکھیں گے دوپہر کو دس دس کھالیں گے آج پھر شام تک گزارا ہو جائے گا پھر رات کے دس بجے بیس بیس کھالیں گے پھر چلی ہے پورا امی جان جو ہے وہ کھیڑ لگا رہی ہے کیونکہ ہم نے ناشتہ کیا تو امی جان نے بیبی کو اٹھا لیا رو رہا ہے بس ساڑھے دس ہو گئے آدھے گھنٹے تک اسے چیک کروا آتے ہیں انشاءاللہ آپ سب نکڑا بالا دیکھنے آئی ہو روزانہ دیکھنے آتی ہو آپ کو مون جاتی ہے آپ کو اچھا لگتا ہے سکول نہیں گئے ہو چھٹی 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 کیا تھا بی بی سکول کو تعلی لگا ہوا تھا چلیں جی سہیئے یہاں پہ کیوں ڈالا یہ پانی بہر دیکھیں سڑک پہ اوپر جا رہا تھا اچھا تو وہ یہ پر ڈال دی کیونکہ یہ پانی جو جا رہا ہے وہ اس سیٹ پر نہیں جائے گا یہ ادھر سے لیک ہو رہا ہے پانی جی چلو جیسے یہی پھینک دیا باقی پہلے کچرا اٹھا کر گئی تھی وہ باہر اس طرح پھینک کر آئی میں اب کوئی کچرا لے کے جاتا ہے نا میں دیکھتا رہتا ہوں یہ کہاں پر ڈالتے ہیں پہلے اپنی ممہ سے کہو وہ دیکھو روڑی لگائی ہوئی ہے اس نے وہیں پر پھینک دیا سارا کچھرا یہ والا اب کیا کریں یہ ساری گلیوں میں کچھرا کریں گے تو کیا پھر خوبصورت ہی نہیں آئے گی وہ آپ کی ممہ نے روڑی لگائی ہوئی ہے اور یہ بھابی نصیب ہے اور بھابی صاحبہ نے میرا کچھرا دیکھیں یہاں پر کوئی بھی نہیں پڑا میں سارا باہری پھینک آتے ہیں اچھا کرتی جو چلو آئی پروڈ آف یوں ان سے بھی کہتے ہیں یہ سامان بڑا ہے نا یہ سامان لکنیا ایٹیں مگرے یہ سامان کلیر ہوگا نا یہ مکمل ساری گلی کے ایک بار سفائی ہو جائے گی نا اس کے بعد جب یہ تو کوئی نہیں بھیتے گا نا یہ ایک محول بنا ہوا ہے جب ایٹیں وغیرہ یہاں سے اٹھا لنگے تو پھر یہ ایٹو والا کچھرا بھی مرشدہ پہ نا میں نے یہ ایٹیں تو ایک جگہ پہ کٹھی لاتھی ہیں نا رکھی ہوئی ہے ایک جگہ پہ باقی یہ ہے کہ آگے وہ تو اینٹے ہیں نا وہ تو پتہ اینٹے ہیں یہ سارا کچھرا ڈال ڈال کے ہم خود دی خرابیاں کر رہے ہیں گلیوں کی وہ ہی بات ہے اگر ہم صفائیاں رکھیں تو کتنی پیارا لگے گا محول پہلے وہ وہ یہاں سے جھاڑو لگاتے تھے پہ صفائی ہوگا تو یہ آپ سے کچھ رہی ہے یہ شروع ہوئی ہے وہ صفائی جو کافی دنوں سے نہیں ہوئی اس وجہ سے تو جی ابھی جو ہے وہ گیارہ رہ بج گئے ہیں بس 25 25 ون باقی ہے تب تک ہم ہسپیٹل پہنچ جائیں گے ٹھیک ہے سبا ہم جا رہے ہیں پھر بیبی کو لے کے ٹھیک ہے پھر جو ہے نا پتہ چل جائے گا کہ کیا جو ہے بیماری ہے اس کو پیٹ میں دارد ہوتا ہے یا کوئی اور تسلی ہو جائے گی نا بس تسلی کروا کے آ جاتے ہیں بیبو کنگا دو پھر ہم چلیں آپ نے جانا ہے ابھی جی پہنچ گیا ہوں گاڑی کو تھوڑا کپڑا مارا تھوڑا سرسور جی مار رہے ہیں آپ مار رہے ہو چلو میں یہ کیری ہے نا اچھا آپ نے ابھی چلنا ہے نا بیٹی کو بلا لے آئے ہو اچھا اس کو اینک لگوانی ہے آپ نے خود بھی اپنی نظر چیک کروانی ہے چلیں ٹھیک ہے وہ آپ کو نا میں ان کے پاس آپ نے تو کہتا ساسوما جا رہی ہے تو میں نے تو اپنی ویڈیو میں ساسوما کا کہہ دیا ابھی تو دیکھا چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں امی جا رہی ہے تو ٹھیک ہے تو جی امی جی بی بی کو لے کے آگئی ہے امی جی ساتھ جا رہی ہے اور اس کے بعد جو ہیں یہ دیکھے آگئے ہیں بی بی کو لے کے ماشاءاللہ آؤ جی بیٹھو اکرم بھائی ابھی جی ہم بڑی روڈ پہ چڑ گئے رستے ہمیشہ بلاک ہوتے ہیں جب بھی ویلز چلتی ہے نا رستے بلاک ہو جاتے ہیں تو جی پیارے بہن بھائیو بچے کو جو ہے وہ چیک کروا لیا ہے تو اللہ حمدللہ ڈاکٹر نے کہا کہ اس سے کچھ بھی نہیں ہے بی بی کو یہ تو رونا تو بچے ہیں چھوٹے روتے رہتے ہیں ٹھیک ہے جی تو آپ کو پتہ ہے جب بچے روتے ہیں تو پھر وہ ان کی جو مائیں ساسوں مائیں ہوتی ہے وہ پہلے رونے لگ جاتی ہے کہ بچے کو پتہ نہیں کیا ہو گیا مجھے بھی یہی ایڈیا میں نے کہا بچے کچھ بھی نہیں ہیں اگر 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 تکلیف ہوتی بچے زاروں کو تا روتا رہتا ہے ٹھیک ہے اس کی حالت بھی عجیب سی ہو جاتی ہے یہ تو بس روتا ہے عام روٹین میں رات ویسے جنا یہ ساری رات روتا رہا نا اس لئے میں نے کہا چلیں تسلی بھی اچھی بات ہے تسلی ہو گئی نا اب تسلی ہے جی ماشاءاللہ ٹھیک ہے بس یہ کترے دیئے ہیں کون سے کولک 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 تو ہم لے کے بھی آئے تھے وہ کولک تھے یہ کولک ایز ہیں یہ کولک ایز کترے دیئے ہیں تقریباً تین ٹائم نہ چار بار دینے ہیں تین بار دینے ہیں چار کترے اور کمپنی کے ہوں گے یہ اور کمپنی کے ہوں گے یہی فارک ہے تو انشاءاللہ بھی یہ پھلائیں گے ابھی دیکھیں ہم صبح سے آئے ہیں تقریباً ڈیڑھ گھنٹا ہو گیا ہے تھوڑا سا بھی نہیں رویا ہے ہمیں نامی بیلکل نہیں رو رہا ہے نا ہاں صحیح چلیں جی ابھی امی کی نظر چیک کروانی ہے اکرم بھائی اور اس کی بیٹی کی ہو گئی ہے ابھی امی جان کی نظر چیک کرواتے ہیں اور اس کو بھی آ جائنک لگواتے ہیں ابھی جی یہاں سے لے رہے ہیں فروٹ کنوں مالٹے نا امی کہہ رہی تھی لے دو تو تین چار کلو لے رہی ہیں جہاں سے تاکہ مزے سے کھائیں گے سو سو جی بھی شوق سے کھاتے ہیں ہاں ہی میں نا جی بیبو بیبو آپ کنوں مالٹے کھاؤ گے مٹھا رو دیتا ہے اچھا یہ ہے جی بیبی کی دوائی یہ امی جان کی آنکھوں وغیرہ کی دوائی ٹھیک ہے جی یہ اوکے ہو گئی جی پیارے بہن بھائیوں ابھی جو ہے میں سوچا تھا خان پور شہر میں اسلام بھائی یہ سب ساتھ تھے یہ دیکھیں اکرم بھائی صاحب ہم ہوتل پہ آئے تھے کھانا لینے کے لیے ہاں جی ہاں تو یہاں پہ دیکھیں جی ہمارے پلوچ پہ جاتے ساتھ مل گئے ہیں کیسے یہ ہمیشہ ملتے رہتے ہیں ہمیں اور کیسے ٹھیک ہے اللہ اللہ کیا کہنا چاہیں گے آڈینز کو آپ کو مبارک مبارک دیئے بھائی نے اور بھائی بھی ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں الحمدللہ آپ کیا کہنا چاہیں گے میری طرف سے مبارک ہوگی آپ کو خیر مبارک بہت شکریہ آپ کا تو یہ بھائی اکثر آپ کو پتا ہے ملتے رہتے ہیں دل خوش ہو جاتا ہے چلے مل جاتے ہیں ایک دوسرے سے باتچیت ہو جاتی ہے چلیں اب ہوتل پہ چلتا ہے کھانا کھانا کھاتے ہیں اسی خوشی میں بیبی کی خوشی میں چلیں ٹھیک ہے یہ جی دیکھیں لیے ہیں کنو مالٹے ماشاءاللہ اور یہ آپ نے کھول بھی لیا کھاتے ہو آدھا میں کھوں آدھا آپ ماشاءاللہ سوسر جی کھاں بھی رہے ہیں کیسے ہیں ہمانا ہندے ہیں اور میٹھے بھی ہیں ٹیسٹی ہیں یہ کر دیسی نانا جان بیبو کو بھی ہاں چلو جی چلو آپ کھاؤ آرام سا یہ میٹھا بھی بہت ہوگا شکل بھی دے رہی ہے اس کی امی جی وہ کنو مالٹے اٹھا لو پھر وہ بانڈ دو خود بھی اپنے حصہ رکھ لو باقی باقیوں کو بھی بانڈ دو اب وہ تو ماشاءاللہ کھا بھی رہا ہے میٹھا ہے نا نا ہو صحیح ابھی نا کنو مالٹے کی موسم آگئی ہے ماشاءاللہ بڑے ہی ٹیسٹی اور وی آئی پی لگتے ہیں دل کرتا ہے کہ کنو مالٹے کھا دی جاؤ کھا دی جاؤ کھا دی جاؤ دکاندار کو پیسے بھی نہ دو لیکن وہ پیسے دینے پڑتے ہیں نا اس لیے پھر وہ تھوڑا کھاتے ہیں ہم تو جی پیارے بہن بھائیو یہ تھا ہمارا آج کا علاق تو اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ ہستا مسکراتا رکھے تو آپ سب نے ہمارے لئے بھی دعائے کرنی ہے تو انشاءاللہ آپ بھی ملیں گے آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے جی اللہ حافظ پاکستان زندہ بات پاک خوچ پہندہ بات سب بہن بھائیز زندہ بات اللہ حافظ جی